پہلا تواریخ اٹھائیسوں اباب اور داؤد نے اسرائیل کے سب عمرہ کو جو قبیلوں کے سردار تھے اور ان فریقوں کے سرداروں کو جو باری باری بادشاہ کی خدمت کرتے تھے اور ہزاروں کے سرداروں اور سینکڑوں کے سرداروں اور بادشاہ کے اور اس کے بیٹوں کے سب مال اور مویشی کے سرداروں اور خاجہ سراؤں اور بہادروں بلکہ سب زبردست سورماوں کو یروشلم میں اکٹھا کیا تب داؤد بادشاہ اپنے پاؤں پر اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا اے میرے بھائیو اور میرے لوگو میری سنو میرے دل میں تو تھا کہ خداوند کے اہد کے صندوق کے لیے ارامگاہ اور اپنے خدا کے لیے پاؤں کی کرسی بناوں اور میں نے اس کے بنانے کی تیاری بھی کی پر خدا نے مجھ سے کہا کہ تو میرے نام کے لیے گھر نہیں بنانے پائے گا کیونکہ تو جنگی مرد ہے اور تو نے خون بہایا ہے تو بھی خداوند اسرائیل کے خدا نے مجھے میرے باپ کے سارے گھرانے میں سے چن لیا کہ میں صدا اسرائیل کا بادشاہ رہوں کیونکہ اس نے یہودہ کو پیشوا ہونے کے لیے منتخب کیا اور یہودہ کے گھرانے میں سے میرے باپ کے گھرانے کو چنا اور میرے باپ کے بیٹوں میں سے مجھے پسند کیا تاکہ مجھے سارے اسرائیل کا بادشاہ بنائے اور میرے سب بیٹوں میں سے کیونکہ خداوند نے مجھے بہت سے بیٹے دیئے ہیں اس نے میرے بیٹے سلمان کو پسند کیا تاکہ وہ اسرائیل پر خداوند کی سلطنت کے تخت پر بیٹھے اور اس نے مجھ سے کہا کہ تیرا بیٹا سلمان میرے گھر اور میری بارگاہوں کو بنائے گا کیونکہ میں نے اسے چن لیا ہے کہ وہ میرا بیٹا ہو اور میں اس کا باپ ہوں گا اور اگر وہ میرے حکموں اور فرمانوں پر عمل کرنے میں ثابت قدم رہے جیسا کہ آج کے دن ہے تو میں اس کی بادشاہی ہمیشہ تک قائم رکھوں گا پس اب سارے اسرائیل یعنی خداوند کی جماعت کے روبرو اور ہمارے خدا کے حضور تم خداوند اپنے خدا کے سب حکموں کو مانو اور ان کے طالب ہو تاکہ تم اس اچھے ملک کے وارث ہو اور اسے اپنے بعد اپنی اولاد کے واسطے ہمیشہ کے لیے میراس چھوڑ جاؤ اور تو اے میرے بیٹے سلیمان اپنے باپ کے خدا کو پہچان اور پورے دل اور روح کی مستعدی سے اس کی عبادت کر کیونکہ خداوند سب دلوں کو جانچتا ہے اور جو کچھ خیال میں آتا ہے اسے پہنچاتا ہے اگر تو اسے ڈھونڈے تو وہ تجھ کو مل جائے گا اور اگر تو اسے چھوڑے تو وہ ہمیشہ کے لیے تجھے رد کر دے گا سو حشیار ہو کیونکہ خداوند نے تجھ کو مقدس کے لیے ایک گھر بنانے کو چنا ہے سو حمد باندھ کر کام کر تب دعود نے اپنے بیٹے سلیمان کو حیکل کے اسارے اور اس کے مکانوں اور خزانوں اور بالا خانوں اور اندر کی کوٹھنیوں اور کفارہ گاہ کی جگہ کا نمونہ اور ان سب چیزوں یعنی خداوند کے گھر کے سہنوں اور آس پاس کی کوٹھنیوں اور خدا کے مسکن کے خزانوں اور نظر کی ہوئی چیزوں کے خزانوں کا نمونہ بھی دیا جو اس کو روح سے ملا تھا اور کہنوں اور لاویوں کے فریقوں اور خداوند کے مسکن کی عبادت کے سب کام اور خداوند کے مسکن کی عبادت کے سب ضروف کے لیے یعنی سونے کے ضروف کے واسطے سونا تول کر ہر طرح کی خدمت کے سب ضروف کے لیے اور سونے کے شمدانوں اور اس کے چراغوں کے واسطے ایک ایک شمدان اور اس کے چراغوں کا سونا تول کر اور چاندی کے شمدانوں کے واسطے ایک ایک شمدان اور اس کے چراغوں کے لیے ہر شمدان کی استعمال کے مطابق چاندی تول کر اور نظر کی روٹی کی میزوں کے واسطے ایک ایک میز کے لیے سونا تول کر اور چاندی کی میزوں کے لیے چاندی اور کانٹوں اور کٹوروں اور پیالوں کے لیے خالص سونا دیا اور سنہلے پیالوں کے واسطے ایک ایک پیالے کے لیے تول کر اور چاندی کے پیالوں کے واسطے ایک ایک پیالے کے لیے تول کر اور بخور کی قربانگاہ کے لیے چوکھا سونا تول کر اور رتھ کے نمونہ یعنی ان کروبیوں کے لیے جو پر پھیلائے خداوند کے اہد کے صندوق کو دھاکے ہوئے تھے سونا دیا یہ سب یعنی اس نمونہ کے سب کام خداوند کے ہاتھ کی تحریر سے مجھے سمجھائے گئے اور دعود نے اپنے بیٹے سلیمان سے کہا کہ ہمت باندھ اور حوصلہ سے کام کر خوف نہ کر حراسہ نہ ہو کیونکہ خداوند خدا جو میرا خدا ہے تیرے ساتھ ہے وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا اور نہ ترک کرے گا جب تک خداوند کے مسکن کی خدمت کا سارا کام تمام نہ ہو جائے اور دیکھ کہنوں اور لاویوں کے فریق خدا کے مسکن کی ساری خدمت کے لیے حاضر ہیں اور ہر قسم کی خدمت کے لیے سب طرح کے کام میں ہر شخص جو ماہر ہے بخوشی تیرے ساتھ ہو جائے گا اور لشکر کے سردار اور سب لوگ بھی تیرے حکم میں ہوں گے